ڈیر ویورز ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں مونو سکرائٹس کے کلاسیفکیشن اس کا انٹرڈکشن اور اس کے پروپٹیز کو ڈسکس کیا تھا ہم اپنے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ مونو سکرائٹس کس کس فارم میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں مونو سکرائٹس کی لینئر سٹرکچر آپ کو بتائے تھے ٹرائیوز ٹیٹروز پینٹوز اگزوز کے آج ہم ان کے رینگ سٹرکچر جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پینٹوز کے بارے میں پڑا تھا اور پینٹوز کا ایک اگزیمپل جو تھا الڈو فارم میں وہ کیا تھا رائیبوس تھا تو رائیبوس ہمارے ڈی این اے اور آر این اے میں پائے جاتا ہے جو ڈی این اے میں پائے جاتا ہے وہ ڈی اوکزی رائیبوس ہوتا ہے اور جو آر این اے میں پائے جاتا ہے وہ آگزی رائیبوس ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے بیٹا رائیبوس اور آگزی ہے تو اس کے بعد ڈی اوکزی رائیبوس جو ہے وہ بھی بیٹا فارم میں ہے تو ہمارے ساتھ یہ دونوں جو ہے یہ بیٹا جو رائیبوس ہے یہ کدھر پائے جاتا ہے آر این اے میں اور ڈی اوکزی رائیبوس جو ہے بیٹا یہ ہمارے ساتھ ڈی این اے میں پائے جاتا ہے اس کے بعد ہیکزوس جو تھے گلکروس فریکٹوس اور گلیکٹوس ان کے بھی دو فارم ہوتے ہیں وہ بھی الفا اور بیٹا میں پایا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے بیٹا گلکروس کو ڈسکرائب کریں گے اصل میں یہ بیٹا کس طرح ہوتا ہے یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ او ایچ یہ او جو ہے اکسیجن رنگ فارم میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ او ایچ جو ہے اس کے سائٹ پر ہو ملکہ اس کے سائٹ پر تو اس کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں بیٹا کنسیڈر کرتے ہیں تو سمپلی دیکھیں یہ بیٹا گلکروس ہے اور یہاں پر او ایچ دیکھیں آپ او ایچ او ایچ بلکل کیا ہے او کے ساتھ پرلیل ہے تو اس طرح بیٹا کلکروس میں دیکھیں اگر بیٹا کلکروس کو دیکھیں تو دیکھیں اس میں بھی اس طرح ہی ہے یہ او ایچ جو ہے کاربن فرسٹ پر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے بلکل اکسیجن کے ساتھ پرلیل ہے تو اس کے بعد بیٹا فریکٹوز کو دیکھتے ہیں دیکھیں بیٹا فریکٹوز جو ہے ادھر بھی ہمارے ساتھ او ایج جو ہے کیا کر رہا ہے بلکل اکسیجن ہے دیکھیں اس پر کارپن ون ٹو تھری فور فائف اینڈ سکس اس کے بعد ان کے الفا فارم بھی ہوتے ہیں ملک گلکروز کا جو الفا فارم ہے وہ گلکروز کے بلکل اپوزٹ ہے اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو یہ ہمارے ساتھ بیٹا گلکروز ہے اور یہ ہمارے ساتھ الفا گلکروز ہے تو دیکھیں بیٹا گلکروز میں کیا ہو رہا ہے یہ او ایچ اوپر طرح جا رہا ہے اور الفا گلکروز میں اگر آپ غور کریں تو یہ کدھر بلکل نیچے کی طرح آ رہا ہے ملک اینٹی پرلیٹو دا او ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں گلکٹوز یہ ہمارے ساتھ بیٹا گلکٹوز ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے الفا گلکٹوز ہے یہاں پر بھی آپ اگر کمپیئر کریں اگر کمپیئر کریں ان دونوں کو تو یہاں پر دیکھیں یہ جو او ایچ ہے الفا گلکٹوز کا وہ بلکل اپوزٹ ہے اور یہاں پر بلکل پرللر ہے اس کے بعد ہم ڈسکرائب کریں گے فرکٹوز کے فرکٹوز کے میں نے پتایا تھا اس کا بیٹا فارم بھی ہوتا ہے الفا بھی ہوتا ہے بیٹا تو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے اور الفا میں دیکھیں یہ بلکل اینٹی پرلل ہے تو ہم نے یہ ملپ الفا بیٹا رنگ سٹرکچر ہم نے کیوں ڈسکس کیا اس کے بعد ہم ڈائسیکرائٹس کو پڑیں گے تو ڈائسیکرائٹس میں یہی ہوتا ہے کہ یہی الفا اور بیٹا یہی الفا اور بیٹا کیا کرتے ہیں آپس میں مل کر لینکیج بناتے ہیں جس کو ہم گلائکو سیڈک لینکیج کہتے ہیں فار اگزمپل اگر گلکروز گلکروز کے ساتھ ملے گا تو پہلا گلکروز الفا ہے یا بیٹا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا گلائکو سیڈک بونڈ جو ہے تو اس لئے ہم نے ان کو ڈسکرائب کیا اس کے بعد ہم انشاءاللہ ورحمان ڈائسیکرائٹس کو ڈسکرائب کریں گے کہ ڈائسیکرائٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کا فرمیشن کیسا ہوتا ہے ٹھینکس فار واشنگ اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو لے سکتے ہو